ہم تین بہنیں تھی اور ہمارا ایک بھائی دنیا میں آ گیا والدین کا گھر بچوں کی چہکاروں سے گونجنے لگا لیکن سات مسائل بھی بڑھنے لگے چار بچوں کا خرچہ پورا کرنا مشکل ہوا تو نانا چان اور مامو نے بھاگ دوڑ کر کے میری ماں کی ملازمت بطور ٹیچرز کارے سکول میں کروا دی میری ماں گریجوئیر تھی تب حالات میں کچھ بہتری آ گئی شروع میں چچا جان کا کمبا اور ہم ایک گھر میں رہائش رکھتے تھے ان کے حالات اچھی ہو گئے تو انہوں نے علیدہ گھر لے لیا البتہ ضرورت کے وقت چچا ہماری کچھ نہ کچھ مدد کرتے رہتے تھے شوہ میں قسمت ایک دن جبکہ والد صاحب ڈاک تقسیم کرنے کے بعد گھر لوٹ رہے تھے ان کی سائیکل کو پیچھے سے ایک تیز رفتار موٹر نے کچھ اس طرح ٹکر ماری کہ وہ اڑ کر دور جا گرے اور پکی سڑک پر گرنے کی وجہ سے نہ صرف سر میں شدید چوٹ آئی بلکہ ٹانگ بھی ٹوٹ گئی اس وقت سڑک پر کوئی نہ تھا لہٰذا موٹر والا ٹکر مار کر یہ جا وہ جا معلوم ہی نہ ہو سکا کہ کس نے ٹکر ماری ہے کچھ دیر بعد ایک ویگن وہاں سے گزری اس کے ڈرائیور نے والد صاحب کو اپنی ویگن میں ڈالا اور ہسپتال لے آیا اببہ کی جان تو بچ گئی لیکن کافی عرصے ہسپتال میں پڑے رہے سر کی چوٹ کے باعث اب وہ اپنے فرائض صحیح طور پر انجام نہ دے سکتے تھے اور سائیکل چلانے کے بھی قابل نہیں رہے تھے جبکہ گھر گھر ڈاکی تقسیم کے لیے انہیں سائیکل کی ضرورت تھی یوں مجبور ہو کر وہ گھر بیٹھ گئے اور گھر کے تمام اخراجات کا بوجھ میری باہی مطمع پر آ پڑا جنہوں نے سکول میں پڑھانے کے بعد گھر پر ٹیوشن کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہمارے گھر کے قریب اشرف کا گھر تھا ان کی دکان صدر بزار میں تھی وہ خوشحال لوگ تھے ان کے پانچ بچے تھے تیسری اولاد بیٹی تھی جو میری ہام عمر تھی اور شمائلہ اس کا نام تھا میری شمائلہ سے دوستی تھی ہم ایک ہی محولے میں رہتے تھے ہمارے آنگن میں کھیلتے اس کا بچپن بیتا تھا ایک دن ہم اکٹھی سکول سے گھر واپس آ رہی تھی کہ اس نے مجھے بتایا روبینہ میں کل سے سکول نہیں آؤں گی میں نے پوچھا کیوں کل ہی تو تمہارا رزلٹ آیا ہے کیا تم آگے نہیں پڑھوگی بولی آگے پڑھنا تو چاہتی ہوں لیکن والد صاحب منا کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ تمہارے آٹھیں کلاس میں اچھے نمبر نہیں آئے تو آگے میٹرک میں کیا کروگی تم فیل ہو جاؤگی لہٰذا پہتر یہی ہے کہ گھر بیٹھ کر اپنی والدہ کا کام میں ہاتھ بٹایا کرو یہ کہہ کر وہ رونے لگی تب ہی میں نے کہا رو مت شمائلہ میں امی سے بات کروں گی وہ ضرور تمہارے والد کو سمجھائیں گی کہ تمہیں سکول سے نہ نکالیں ہماری جب چھٹی ہوتی ہم گھر پر روانہ ہو جاتی جبکہ میری والدہ چھٹی کے بعد کچھ دیر میڈم کے ساتھ ان کے آفیس میں رکھی رہتی اور کچھ دفتری امور نپٹانے کے بعد گھر آتی تھی جب والدہ گھر آئیں میں نے ان کو بتایا کہ شمائلہ کل سے سکول نہ آنے کا کہہ رہی ہیں اور سبب بھی بتا دیا امی شام کو ان کے گھر گئی اور اس کے والد سے بات کی کہا کہ اسے اچھی نمبروں سے پاس کروانے کی میں گھر آنٹی لیتی ہوں آپ بیٹی کو سکول جانے سے مت رکھئے بلکہ روز شام کو اسے میرے پاس ٹیوشن کے لیے بھیجوا دیا کریں چند دنوں میں ہی یہ پڑھائی میں اچھی ہو جائے گی والدہ کی بات چچہ اشرف نے مان لی اور شمائلہ روز شام کو ٹیوشن پڑھنے آنے لگی والدہ نے اس پر انفرادی توجہ دی تو وہ پڑھائی میں اچھی ہو گئی اور ٹیسٹ وغیرہ میں اچھے نمبر لانے لگی اسے ٹیوشن آتے دو ماہ ہوئے تھے کہ میں نے محسوس کیا کہ میرا بھائی آمیر ٹیوشن ٹائم میں گھر پر رہنے کی کوشش کرتا ہے حالانکہ پہلے وہ دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلیں جایا کرتا تھا اور کرکٹ کا اچھا کھیلاری تھا اب اگر دوست بھی بلانے آتے تو کہہ دیتا میں کھیلے نہیں آ رہا تم لوگ کھیلو میرے گھٹنے میں تکلیف ہے گھٹنے میں تکلیف تو ایک بہانہ تھا اصل وجہ شمائلہ تھی وہ اس سے گھر میں بات نہیں کرتا تھا کیونکہ امی کی اجازت نہ تھی ان کا حکم تھا جس کمرے میں لٹکیں ٹیوشن پڑتی ہیں وہاں لٹکے نہیں آئیں گے آمیر کی کوشش ہوتی کہ وہ کسی طرح آتے جاتے ایک جھلک شمائلہ کی دیکھ لے ایک دن میں سکون نہ گئی وہ چھٹی کے بعد گھر لوٹ رہی تھی کہ آمیر کو وہ راستے میں مل گئی اس نے اسے روک کر بات کرنے کی کوشش کی کہا کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ایک ساتھ کھیلتے تھے اور اب مجھ سے بات تو کجا میرے طرف دیکھتی بھی نہیں ہو کیا مجھ سے کوئی نرازگی ہے وہ کہنے لگی نرازگی کس بات کی تمہاری امیے سے ڈٹی ہوں اس طرح میرا بہت نقصان ہو جائے گا گھر سے باہر تو بات کر سکتی ہو نا آمیر نے اسرار کیا مجھ سے بات کر کے تمہیں کیا ملے گا کچھ نہیں بس ویسے ہی تم مجھے اچھی لگتی ہو شمائلہ نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا سر جھکا کر چلی گئی ان کا گھر زیادہ دونہ تھا اور شمائلہ کا ایک بھائی میرے بھائی آمیر کا دوست تھا ایک یہ بھی وجہ تھی کہ وہ بھائی سے راستے میں ٹیر کر بات کرنے سے کتراتی تھی ڈر تھا کہ اس کے بھائیوں یہ والد نے دیکھ لیا تو خیر نہ ہوگی انہی دنوں امی جان کو ٹریڈنگ کی خاطر سکول کی طرف سے چند ہفتوں کے لیے لاہور بھیج دیا گیا اور ان کی جگہ میری بڑی بہن مبینہ باجی بچیوں کو ٹیوشن پڑھانے لگی باجی نے ایف اے تک پڑھا تھا اور اب پرائیویٹ طور پر بیئے کی تیاری کر رہی تھی شمائلہ ان سے پڑھنے لگی باجی سے میری بھائی کو اتنا ڈر نہیں لگتا تھا لہٰذا موقع نکال کر وہ گھر پر شمائلہ سے کسی نہ کسی بہانے بات کر لیا کرتا تھا باجی اس کو منع کرتی مگر زیادہ سکتی سے نہیں کر سکتی تھی کہ شور شرابے سے بڑے بھائی محمود یا پھر والد صاحب کو سنگن ہو جاتی تو پھر گھر میں پریشانی کھڑی ہو جاتی باجی نے سوچا چند دنوں بعد امی آ جائیں گی تو ماحول از خود پہلے جیسا ہو جائے گا شمائلہ جو پہلے سنجیدہ اور باوکار سی لڑکی تھی اب تو ہر وقت ہنستی رہتی تھی دراصل یہ دونوں نادان چپکے چپکے اپنی ماسو محبت کو پروان چڑھا رہے تھے اور گھر سے باہر بھی جب موقع ملتا تو قریبی پارک میں جا کر وہ میرے بھائی سے ملاتی تھی ایسا وہ اس وقت کٹی جب اس کی ماں دوپہل کو سو جاتی والد اور بڑے بھائی گھر پر موجود نہ ہوتے اس نے چھوٹی بہن کو رازدان بنا لیا تھا جو اس بات کا دھیان رکھتی تھی کہ گھر میں والد یا بھائی آ جائیں تو وہ دوڑ کر شمائلہ کو واحق بر کر دے ہمارے گھر کے قریب ایک عاموں کا باغ تھا اکثر لڑکیاں کیریان چننے باغ میں چلی جاتی تھی شمائلہ بھی سوچتی کہ اگر اس کی ماں کو علم بھی ہو گیا تو کہہ دے گی چٹنی کیلئے باغ سے کیریان لینے گئی تھی لیکن ایسی نوبت ہی نہ آئی کافی دنوں تک کسی کو علم نہ ہو سکا کہ یہ دونوں باغ میں ملتے ہیں باغ کا رخوالہ ایک بڑا آتمی تھا جو محلے کے بچوں کو پہچانتا تھا تب ہی وہ انہیں زمین پر گیری ہوئی کیریان اٹھانے سے منع نہیں کرتا تھا اب شمائلہ پڑھائی میں اتنی اچھی ہو گئی کہ پوزیشن لینے لگی وہ پوری توجہ سے پڑھنے لگی تھی تاکہ والدین اسے ہمارے گھر ٹیوشن کے لیے پھیجتے رہیں اس کے لیے یہ ٹیوشن نیک پال ثابت ہو گیا تھا لیکن آمیر کا دیہان پڑھائی سے ہٹ گیا وہ سارا وقت شمائلہ کے خیالوں میں کھویا رہنے لگا گھر سے باہر گلی میں پھرنے لگا کہ کب شمائلہ کو موقع ملے اور وہ آموں کے باغ میں آئے ان دنوں ہمارے شہر میں فون کی سہولت تو تھی نہیں بس لڑکے اور لڑکیاں موقع کے انتظار میں وقت کو برباد کیا کرتے تھے چھوٹی کے وقت جب ہم دونوں سکول سے اکٹھی نکلتی تب آمیر ہمارے راستے میں نظر نہ آتا کیونکہ اسے خوف تھا کہ اگر میں نے اسے شمائلہ کی طرف متوجہ دیکھ لیا تو کہیں امی سے شکایت نہ کر دوں بے شک ان دونوں نے اپنی محبت کا راز مجھ پر کھلنے نہیں دیا تھا لیکن میں کافی سمجھدار تھی اور کرائن سے سمجھ جاتی تھی ان کے دلوں میں ایک دوسرے کیلئے کیسے جذبات ہیں شمائلہ میری سہی لی تھی میں اس کا برا نہیں چاہتی تھی اور نہ ہی اپنے بھائی کا برا چاہتی تھی جبکہ حالات بھی میرے مدنے نظر تھی ہمارے گھر میں بھونچا لا سکتا تھا یوں مجھے برے برے خیالات آتے تھے کیونکہ شمائلہ کے بھائی بھی کچھ کم خونخوار نہیں تھے لیکن اگر ذرا سا بھی شک ہو جاتا کہ ان کی بہن آمی کے ساتھ رابطہ رکھی ہوئے ہیں وہ شمائلہ کا گلہ گھونٹ دیتے میرا بھائی بھی بری اوزیما نہیں ٹھہرتا وہ اسے بھی نشانے پڑ لے لیتے غرز ایسی سوچے تھی جس کی وجہ سے میں اپنے بھائی اور اس نادان لڑکی کو آنے والے برے خالات کی سنگینے سے بچانا چاہتی تھی کئی بار اشارتاً اپنی دوست سے اس کے دل کی بات پوچھنا چاہی لیکن وہ ہوشیاری کے ساتھ ٹال جاتے تھی آمیر اور شمائلہ اس معاملے میں مجھ پر اعتبار کرنے پر پیار نہ تھے ایک دن باجی شمائلہ کو پڑھا رہی تھی کہ کافی چیک کرتے ہوئے ایک تحریر ان کے ہاتھ لگ گئی وہ آمیر کا خط تھا جو اس نے شمائلہ کو لکھا تھا باجی نے پڑھا تو پوچھا کہ سچ بتاؤ شمائلہ یہ کیا معاملہ ہے وہ صاف مو کر گئی بولی مجھے معلوم نہیں یہ کہاں سے آیا ہے اور کس نے لکھا ہے میں اپنی کافیاں یہاں رکھ کر واش رو میں گئی تھی اور پھر اسے کھولا بھی نہیں ہے شاید میری غیر مجودگی میں کسی نے یہ خط میری کافی میں رکھا ہوگا باجی نے کہا کیا تم اس تحریر کو پہچانتی ہو کہنی لگی نہیں لیکن میں پہچانتی ہوں خیر اس بار تو اسے پھاڑ کر پھینک رہی ہوں لیکن آئندہ احتیاط رکھنا تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے باجی نے آمیر کی بھی سرزنش کی مگر وہ صاف مو کر گیا کہ وہ کمرے میں گیا ہی نہیں اور نہ ہی کوئی خاط لکھا ہے باجی جانتی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے پھر بھی بہن کا دل رکھتی تھی یہ گوارا نہ تھا کہ بھائی کو ابو سے مار پڑے سمجھایا کہ آئندہ ایسا مت کرنا ورنہ بہت نقصان ہو جائے گا شمائلہ پر تعلیم کا در بند ہو جائے گا دیکھو وہ کتنا اچھا پڑھنے لگی ہے کلاس میں سیکنڈ پوزیشن لی ہے کیا تم چاہتے ہو کہ اتنے اچھی طالبہ کا راستہ تمہارے خطوط کی وجہ سے کھوٹا ہو جائے اور وہ آگے پڑھنے سے رہ جائے نو عمری میں ایسی باتوں کا بچوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں یہ بلکل صحیح بات ہے کیونکہ اس عمر میں زیادہ تر بچے دور اندیش نہیں ہوتے وہ عقل کی بجائے جذبات سے کام لیتے ہیں اندینو شمائلہ چودہ بارس اور آمیر سولہ سترہ بارس کا ہوگا دونوں ہی کم عمر تھے اور بے خوف و خطر ایسا قدم بھی اٹھا سکتے تھے جو انہیں رسفائی کی طرف لے جا سکتا تھا باجی نے امی کو آگاہ نہ کیا لیکن مجھ سے ضرور پوچھا کیونکہ شمائلہ سکول سے میرے ساتھ واپس آتی تھی میں نے صاحب بتا دیا کہ مجھے شک تو ہے لیکن میں نے دونوں کو کبھی راستے میں باتیں کٹی نہیں دیکھا ہے سکول میں جب میں نے قسم دیکھ کر اپنی دوست سے پوچھا تو اس نے بتا دیا کہ وہ آمیر سے کبھی کبھی آموں کے باغ میں ملتی ہے تب چھوٹی بہن ان کی پیرہ داری کٹی ہے اس انکشاف پر میرے پیرہ تلی سے زمین نکل گئی کیونکہ یہ خطرے کی وہ گھنٹی تھی جو بہت دینوں سے میرے دل میں بج رہی تھی اس واقعے کے بعد بھی وہ ہمارے گھر روز شام کو ٹیوشن پڑھنے آتی رہی کیونکہ باجی نے اور نہ میں نے امی سے کوئی ایسی ویسی بات کہی تھی تاہم ایک روز جبکہ میں نے دھونے کے لیے آمیر کا جوڑا کھونٹی سے اتارا اس کی جیب سے تصویر گر پڑی یہ تصویر شمائلہ اور آمیر نے اکٹھی اتروائی تھی اور تصویر میرے بھائی کے ایک دوست نے اتاری تھی تصویر دیکھ کر دنگ رہ گئی کیا میری بھولی بھالی بچپن کی دوست اتنی دیدہ دلیر ہو سکتی ہے کہ وہ آمیر کے ساتھ اکٹھی تصویر بنا لی یا یہ خود آمیر کی کوئی کار سانی ہے تاہم اگر اس نے شمائلہ کی تصویر کو تصویر کے ساتھ جوڑا بھی تو کیوں کر اس لڑکی نے اپنی کوئی فوٹو اسے ضرور دی ہوگی کئی سوالات میرے ذہن میں اٹھے میں نے تصویر آمیر کو دی اور نہ شمائلہ کو بلکہ چھپا لی لیکن اب میں یہ معاملہ پوشیدہ نہیں رکھ سکتی تھی امی جان کو بتا دیا کہ آمیر اور شمائلہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں موقع ملے تو باتیں بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو خط بھی لکھتے ہیں آپ کو آگا کرنا ضروری تھا اب جو آپ چاہیں کریں امی سوچ میں پڑ گئی تاہم کوئی فوری ایکشن لینے کی بجائے خاموشی اختیار کر لی غالباً وہ مناسی موقع تلاش کر رہی تھی دو چار دن ہی گزرے تھی کہ ابو نے آمیر کو شمائلہ کے ساتھ گلی میں باتیں کرتے دیکھ لیا اس روز وہ ہمارے گھر ٹیوشن سے پڑھ کر نکلی تھی وہ تو ابو کو دیکھ کر تیزی سے آگے چل دی اور آمیر گھر کی طرف مڑایا وہ سیدھا میرے کمرے میں آ گیا اس کی پیشانی ارکی علود تھی اور رنگ اڑا ہوا تھا جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو میں نے دیکھا کہ وہ بہت خوف زدہ تھا آتے ہی میرا لحاف اوڑ لیا اور بستر میں گھس کر سوتا بن گیا شام تک والد نے اس کا انتظار کیا کہ کمرے سے باہر نکلے تو اس کی گوش مالی کرے لیکن وہ نہ نکلا بالآخر میں نے لحاف اٹھا کر کہا آمیر اب نکلو بھی یہاں سے کب تک ادھر چھپے رہو گے جب اس کے ماتے پر ہاتھ رکھا اسے تیز بخار تھا امی کو بلایا انہوں نے تھرما میٹر لگایا واقعی بخار تیز تھا وہ ابو کے پاس گئی بتایا کہ آمیر بخار میں تپ رہا ہے اسے ڈاکٹر کو دکھائیے یا دوا وغیرہ لا کر دیجئے بخار کی وجہ سے ابو نے اسے کچھ نہ کہا اور دوا بھی لا کر دے دی دو دن بعد جب وہ ٹھیک ہو گیا اور بخار اتر گیا تو والد نے اسے بلا کر کہا کہ میں اسی ماں تیری شادی مہنور سے کر رہا ہوں تمہارے چچا کو خط لکھ دیا ہے وہ جلدی پہنچ جائیں گے امی نے سنا تو بولی یہ کیا غزب کر رہی ہو اسے پڑھائی تو مکمل کرنی دو ابھی اس کی شادی کی عمر کہاں ہیں تو پھر ایسے کرتود چھوڑ دے جن کی وجہ سے ہمارا محلے میں رہنا دوبر ہو جائے اور تم بھی اب اس لڑکی کا گھر میں آنا جانا بند کر دو ورنہ اس کے بھائی کسی دن ہم پر دھاوا بول دیں گے والد صاحب کا خوف بجا تھا ایک تو وہ معذور تھے اوپر سے ہم غربت میں جکڑے ہوئے تھے جبکہ وہ خوشحال لوگ تھے ان کی طاقت اور اسرور سوک بھی ہم سے زیادہ تھا جو باتیں بڑھوں کے شعور میں ہوتی ہیں نادان عمر کے بچے ان کو نہیں سمجھتے سمجھ بھی لیں تو اہمیت نہیں دیتے ان کے خواب ان کیلئے زیادہ اہم ہوتے ہیں بار بار تمبی کے باوجود دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑا البتہ وہ قدر محتاط اور ہوشیار ہو گئے والد بھی خاموش ہو بیٹھے کہ بیٹے کو سوائے سمجھانے کے اور کیا کر سکتے تھے ایک دن شمائلہ کی لڑائی اس کی چھوٹی بہن نبیلہ سے ہو گئی اس نے غصے میں اپنے بڑے بھائی کو بتا دیا کہ شمائلہ آمیر سے باتیں کرتی ہے اس کے بھائی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا دوست اس کے ساتھ دھوکہ کر سکتا ہے بہن جس کو وہ بے حد معصوم سمجھتا تھا کسی محولے کے لڑکے سے تعلق رکھتی ہے نبیلہ سے کہا یاد رکھ اگر تُو نے غصے میں بڑی بہن پر بہتان لگایا ہے تو میں تیرا خون پی جاؤں گا اور اگر یہ بات سچ نکلی تو شمائلہ کو جان سے مار دوں گا بھائی کی تیور دیکھ کر وہ بچی در گئی اور بولی بھائی باجی کے کتاب گلی میں گر گئی تھی پیچھے آمیر آ رہا تھا اس نے آواز دے کر کہا تھا شمائلہ رکو تمہاری کتاب گر گئی ہے میں نے اپنے دروازے سے اتنا دیکھا تھا اس طرح نبیلہ نے بھائی کی ڈانٹ سہلی مگر جھوٹ بول کر ایک قیامت کو آنے سے روک دیا جب گھر کا ماحول سخت ہو تو چھوٹے بچے بھی سیانے ہو جاتے ہیں نبیلہ کو اندازہ ہو گیا یاکہ بہن کا راز کھولنا مہنگا پڑ جائے گا اس کے بعد اس نے ایسی کوئی بات نہ کی لیکن جب اللہ کو راز کھولنا ہو تو کوئی پردہ داری نہیں کر سکتا میٹرک کے امتحان نہ سیکھتے اب اس کا بھائی خود شمائلہ کو سکول چھوڑنے اور لانے جاتا اور ہمارے گھر بھی اس کا آنا جانا بند ہو چکا تھا آخری پرچے کے فوراں بعد اس کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی وہ بہت پریشان تھی مگر اس کی کس نے سننی تھی مقررہ تاریخ پر بارات آئی اور وہ بہا کر اپنی چچا کے گھر چلی گئی اس کی شادی کے بعد آمیر نی مردہ سا ہو گیا اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور کمزور ہو کر چار پائی سے لگ گیا ایک دن ایک دوست اس کی آیادت کو آیا اسے اس حال میں دیکھا تو سٹ پٹا گیا اور اس نے اپنی طرف سے ایک خط لکھ کر جس میں آمیر کی خالت کا ذکر تھا شمائلہ کی چھوٹی بہن کو دے دیا کہ جب تمہاری باجی آئے اسے دے دینا اس خط کے بارے میں آمیر کو علم تھا اور نہ ہم میں سے کسی کو نبیلہ نے وہ تحریر اپنے بیگ میں چھپا لی کہ جب باجی آئے گی تو اسے دے دی گی اتفاق سے یہ تحریر اس کے بہنوی یعنی شمائلہ کے شہر کے ہاتھ لگ گئی اس نے کسی کو کچھ نہ بتایا لیکن شمائلہ کو ہمیشہ کے لیے میں کے چھوڑ کر چلا گیا جب اس بات کا علم مجھے ہوا میں نے آمیر کو بتایا کہ تمہاری وجہ سے آخر کار اس لڑکی کی زندگی برباد ہو گئی کتنا سمجھایا تھا کہ اس راہ سے باز آجو مگر تم نہیں مانے کیا یہ اچھا ہوا ہے کہ وہ بیچاری اجڑ گئی ہے تم کیا سمجھتی ہو کہ اس کے والد اور بھائی تمہیں اس کا رشتہ دے دیں گی قیامت تک نہیں پھر کیا حاصل ہوا برا انجام ہوا نہ تمہاری غفلت کا میری لانت ملامت کا آمیر پر ایسا اثر ہوا کہ رات کو اس نے خواب آور گولیاں پھانک لی کہ پھر اسے صبح دیکھنی بھی نصیب نہ ہو سکی ہم آج تک اپنے جوان سال بھائی کی نہگانی موت کا ماتم کرنے کو جی رہے ہیں رہ گئی شمائلہ اس کو بھی مرادوں کے پھول نہ ملے شوہر نے دوسری شادی کر لی اور وہ اس کی لوٹ آنے کے انتظار میں بابول کی گھر میں بوڑی ہو گئی